ڈیر سٹوڈنٹ تو ہم ویڈیو کے آخری حصے میں آ چکے ہیں کون سا ویڈیو ایک ویڈیوز کی سیریز منائی تھی اس میں سب سے لاسٹ حصے میں The sense of collective belongingness اس کا مطلب پھر وہی راشتر باد وہی nationalism The nationalism spread when people believe in the same nation same language پھر وہی oneness کی فیلنگ جب ایک ایکتہ کا بھاب لوگوں میں جاگتا ہے اس کو nationalism سے ہم جوڑتے ہیں In the year 1870 A song was sung by people بندے ماترم 1870 سے ہی ایک گانا بہت پرچلت تھا بندے ماترم بندے ماترم کہیں نہ کہیں ایک ہتھیار کے روب میں لوگ پریوک کر رہے تھے کس کے برود انگریجوں کے برود کیا وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم اپنی ماتر بھومی کے پرتی سمرپت ہیں اور آپ کو دیش چھوڑنا ہوگا بندے ماترم لکھا کس نے بنکیم چندر چٹر جی نے لکھا انند منٹ میں بھی یہ شامل کیا گیا اور یہ ایک پہچان بنی دیش کی اسی بندے ماترم کو گاتے ہوئے کئی لوگوں نے اپنے پران تک نچھاور کر دیے اس کے بعد کیول سانگ سے نہیں کچھ پینٹنگ بھی بنائے گئی اب نندر ناٹ ایگور نے ایک فیمس پینٹنگ منائی اس فیمس پینٹنگ میں انہوں نے بھارت ماتا کا چتر بنایا اب بھارت ماتا کا چتر بہت الگ تھا اس سمیں کے لوگ بھارت ماتا کو اسی روپ میں دیکھنا چاہتے تھے آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمیں کے لوگ بھارت ماتا کو کس روپ میں دیکھتے تھے یعنی وہ کیا چاہتے تھے اور کیسے چاہتے تھے وہ دور بہت ہی اچھا تھا اس سمیں بھارت ماتا کا چتر کچھ اس طرح دکھایا گیا ہے دیکھو بھارت ماتا کو ایک سنیاسنی کے روپ میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا ایک اسکیٹک فیگر ہے سنیاسنی کا فیگر ہے اب دیکھو یہ بہت ہی شانت دکھ رہی ہیں سپیچول ادھاتمی گنوں سے اوٹ پروت اس چطر میں کیا دکھایا گیا ہے یہ بھارت ماتا لرننگ فوڈ اور کلوت یہ تین چیزیں جندگی کے لیے بہت جروری ہوتی ہیں تو بھارت ماتا اپنے الگ الگ ہاتھوں میں کتاب کھانا پستکیں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے دیشواسیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے پردان کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جب ہم پورے کے پورے چطر کو بہت بارکی سے دیکھتے ہیں تو یہ شانت سا چطر اور گھمبیر سا چطر ہے اس میں ایک ہی چیز کو ایمپیسس کیا ہے وہ ہے اسکیٹک کوائلٹی یعنی ادھاتمک اور ایک ایسا چطر جو کی پورے دیش کے لوگوں کو جوڑ رہا ہے اس میں ایک ماتا کو اسی روپ میں دیکھنا شروع کیا تھا لوگوں نے اور بھارت کو تو ایک ماتا کا ہی درجہ دیا گیا ہے اب یہ چطر کس نے بنایا تھا یہ اونندرنات ٹیگور جی نے بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا کہیں نہ کہیں بھارت میں چطروں کے مادہ سے ہی نیسنلزم کی بھاونہ کو بڑھایا جا رہا ہے جس طرح نیسنلزم ان یوروپ میں فریڈرک شوریوں نے چطر بنائے تھے آگے دیکھتے ہیں پریے بدیارتیوں ہمارے دیش کی اجادی میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ سہیوک دیئے ہیں تو دکشن بھارت میں نٹیسہ ساستری نے ایک بولیوم پرکاشت کیا انہوں نے فور بولیوم بنائے کتابوں کی شرنکھلا بنائے جس میں تمیل لوک گاتھاؤں کو شامل کیا گیا یہ ایک چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھی جس میں کہیں نہ کہیں راسترواد کی بھابنا کو اوپر اٹھایا گیا جب لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں تو اس میں بن نیس کی فیلنگ آتی ہے وہی بن نیس کی فیلنگ کہیں نہ کہیں آگے جا کر ایک دیش کو ایک تاکہ سوطر میں باندھنے کا پریاس کرتی ہے تو یہی کام دیش کے الگل حصوں میں ہو رہے تھے آپ کیا سوچتے ہیں ایک جھنڈا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک دیش ایک ایک تا ایک راسترواد کا اچھا خاصا پرتی ہوتا ہے تو سب سے پہلے بنگال میں جب سودیسی مومنٹ چلا تھا تو بنگال میں ایک جھنڈا اٹھایا تھا لوگوں نے اس جھنڈے کا کلر جو تھا وہ ریڈ گرین اور یلو تھا تین کلر سے بنا ہوا تھا اور اس میں ایٹ لوٹس تھے یعنی کمل کے بھول تھے یعنی ایٹ پروبینس پروبینس وہ جگہیں بھارت کی جہاں پر بریٹش لوگوں نے کبجے کی ہوئے تھے یعنی چاہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے جیسے جھانسی ہو گیا عبد ہو گیا جہاں جہاں ان کو لگا تھا انہوں نے کبجے کیے تھے وہ تھے ایٹ پروبینس تو اس میں ایک مون کو بھی دکھایا گیا تھا مون ہندو مسلم ایک تا کو دکھایا گیا تھا یہ پہلا جھنڈا تھا ہمارے دیش کا اس کے بعد مہاتمہ گاندی نے بھی انیس سو اکیس میں ایک جھنڈے کا ڈیزائن کر لیا تھا اور سوراج فلیگ کر کے اس کو پردرشت کیا گیا لوگوں تک پہنچایا گیا دیکھا لوگوں نے اب اس جھنڈے کی خاصیت کیا تھی آؤ اس جھنڈے کے بیوارے میں دیکھتے ہیں تو اگزام میں بنگال میں سودیسی مومنٹ کے دوران کون سا جھنڈا تھا اور وہ کیسا تھا اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آؤ دیکھیں مہاتمہ گاندی جی نے جو سوجیسٹ کیا تھا ہمارا جھنڈا ٹرائی کلر کا تین کلر کا ریڈ گرین اور بائٹ ٹھیک ہے اس میں سپننگ بھیل جو تھا وہ سینٹر میں تھا سپننگ بھیل سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کیا گاندھیان آئیڈیل آف سیلپ ہیلپ گاندھی جی کہتے تھے کہ ہمیں کپڑا بنانا چاہیے خادی کا نرمان کرنا چاہیے یعنی خود ہمیں ہر چیز کے لیے ایکٹیو ہونا پڑے گا تب ہم کہیں نہ کہیں گلامی سے نکل پائیں گے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دیش کو کہیں نہ کہیں سدرد بنانے کا پریاز کرتی ہیں جب ہم الگ الگ چیزوں میں پارنگت ہو جاتے ہیں تو ایک دیش کی ببستہ بنانے میں محتپون سیوگ دے سکتے ہیں آپ اگر یہ پانچ بیڈیو بہت باریکی سے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ انسی آئیٹی کے چیپٹر سے جڑ جائیں گے اور جب آپ لائن ٹو لائن انسی آئیٹی پڑھیں گے تو یہ چیپٹر آپ کو اور یہ بیڈیو آپ کو بہت ہیلپفل ہوں گے اور پرشنوں کی درستی سے بھی بیڈیو کو دیکھا جائے تو وہ بہت اچھا ہے آپ دیکھیں کس طرح کے پرشن آئے ہیں کیسے آتے ہیں اس طرح سے بھی بڑھائی کرنی ہے آپ نے پھر آپ چل سکتے ہیں کیسے ایسے